بریکزٹ پر گمگو کی صورتحال برقرار ہے برطانوی عراقین پارلیمنٹ نے وزیراعظم بورس جانسن کے یورپی یونین سے انخلاقی حمایت کا بل تو منظور کر لیا لیکن تاہم اسے تین دن میں منظور کرنے کا بل مستلت کر دیا گیا تفصیلات اس ریپورٹ میں بریکزٹ برطانیہ کے لیے گلے کی ہڈی بن گیا حکومتی ایوانوں میں کنفیوزن تاہال برقرار عراقین پارلیمنٹ نے وزیراعظم بورس جانسن کے یورپی یونین سے انخلاق سے مطالق بل کی حمایت کرتے ہوئے اس کے حق میں تین سو انتیس اور مخالفت میں دو سو ننانوے ووٹ ڈالے اس کے بعد حکومت کی جانب سے بریکزٹ بل پر تین دن میں منظور کیا جانے کا بل پیش کیا گیا جسے تین سو بائیس ووٹوں سے مسترد کر دیا گیا اس پیش رفت کے بعد برطانیہ کا 31 اکتوبر تک یورپی یونین سے نکلنے کا امکان کم ہو گیا ہے عراقین کا موقف تھا کہ بریکزٹ پر سکروٹنی مکمل کرنے کے لیے تین دن کا وقت بہت کم ہے اس سے بورس جانسن نے خبردار کیا تھا کہ اگر بریکزٹ میں تاخیر کی گئی تو عام انتخابات کا اعلان کر سکتے ہیں دوسری جانب یورپی یونین کا کہنا ہے کہ اس نے صورتحال پر نظر رکھی ہوئی ہے اور برطانوی حکومت کیا برمنگم میں صاحب زادہ حق خطیب بادشاہ سرکار کی ذریعہ صدارت شہدہ کربلا کانفرنس منقض ہوئی جس میں علماء مشایخ سنہ خوان حضرات سمیت سینکلو افراد میں شرکت کی خاور راجہ کی ریپورٹ اسلام کی بقاہ اور سربلندی کے لیے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگرگوشہ بطول امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو عظیم قربانی پیش کی وہ رہتی دنیا تک مثال رہے گی برمنگم کے مقامی حال میں شہدہ کربلا کانفرنس منقض ہوئی جس کی صدارت دربار عالیہ بلاورہ شریف کے سجادہ نشین صاحب زادہ حق خطیب بادشاہ سرکار نے فرمائی روحانی محفل میں نقابت کے فرائض صاحب زادہ حامد علی سعیدی نے سرانجام دیئے اس موقع پر ناتخوان حضرات نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچاور کر کے سننے والوں پر وجد تاری کر دیا صاحب زادہ حق خطیب بادشاہ سرکار نے میریہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امام علی مقام نے حق کی راہ پر چلنے کے ساتھ صبر کی تلقین بھی فرمائی اسی میں کامیابی ہے نوجوان عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل میں بسا لیں اور والدین کی خدمت کریں رب قرآن میں فرماتا ہے کہ جس نے بھی صبر کیا وہ کامیاب ہو گیا اور حسین پاک کا جو مشن تھا وہ صبر والا تھا اور صبر والوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرتا ہے یہ حسین پاک کی سنت کو زندہ رکھتے ہوئے صبر والے جو لوگ ہیں ان کو صبر کی لوگوں کو مسلمانوں کو تبلیغ دیئے چاہے ظلم کی کتنی بڑی بھی دیوار ہو اللہ صبر کے سامنے اسے گرا دیتا ہے آج سے خوفِ خدا اور عشقِ مصطفیٰ جب اپنے سینوں میں رکھیں گے زندگی کا کوئی اعتبار نہیں کوئی بھوڑا اور جوان ہو کے کسی کو پتا نہیں میں کب ہی دنیا سے چلا جاؤں گا جتنا جلدی انسان نیک عمال کی طرف جائے اتنا رب اسے راضی ہوتا ہے اور بات یہ کہ جوانی کی توبہ جو ہوتی ہے وہ شیوہ پغمبری ہوتی ہے جوانی کے اندر جب انسان اچھے راہ پر چلتا ہے تو اس کو زیادہ سواب ہوتا ہے اس لئے جوانوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ سب سے بڑی نیکی ہے کہ اب ہم نے والدین کا فرمبردار بن گیا صاحب زادہ حق خطیب بادشاہ سرکار نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھی بہت جلد ہندوستان کے مظالم کی دیوار گر جائے گی جزید بھی تین وریعظم کا مالک تھا اور حسین پاک بھی مظلوم تھے اور مظلومیت کی انتہات ہی اسی طرح یہ نہ سوچیں کہ ظلم کی کتنی بھی ہندوستان نے دیوار جو چڑھائی ہوئی ہے کشمیری لوگ مظلوم ہیں اگر وہ تین وریعظم کا مالک ختم ہو سکتا ہے تو اسی طرح یہ بھی مظلوم ہیں اس لئے کسی مظلوم پر ظلم نہیں کرنا چاہے اللہ تعالی ان کو بھی نجات دے گا اور انشاءاللہ تعالی ان کے بھی ظلم کی دیوار گر جائے گا امام عالی مقام نے ظالم کے ساتھ دوستی پر موت کو ترجیح دی انہوں نے رہتی دنیا تک کے لیے پیغام دیا کہ حق و صداقت کی سربلندی کے لیے بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے خاور راجہ 92 نیوز برمنگم روایتی ڈش مگر جدت کے ساتھ پشاور کے بعد کراچی میں بھی چپلی کباب کے چرچے ہیں گلچن اقبال کی فوڈ سٹریٹ پر تانتہ بن گیا ہے اسلان احمد کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں روایتی ذائقہ مگر جدت کے ساتھ کراچی میں چپلی کباب کا کوئی جواب نہیں گلچن اقبال فوڈ سٹریٹ میں مانگ بڑھ گئی تازہ بیف، ہرام مسالہ اور ادرک لہسن کا پیسٹ گرم تیل میں تیار چپلی کباب چپچٹنی کے ساتھ پیش کیا جائے تو مزہ دوبالا ہو جائے جس نے بھی چپلی کباب کا لطف اٹھایا تعریف کیے بغیر نہ رہ پایا شہری کہتے ہیں دوستوں کی بیٹھک میں چپلی کباب کی بات ہی کچھ اور ہے ہم بہت دور سے ان کے پاس آئے ہیں چل کے کارے کام دندے چھوڑ کے اللہ پاک کا شکر ہے ہم چیزیں مزے کی ہیں نام سنا تھا آج آ کے دیکھا ہے تو بڑا اچھا لگا ٹیسٹ اور مزہ دار ہے میں کہوں گا کہ سب لوگ آئیں آ کے یہاں کا ٹیسٹ لیں ویسے تو شامی، بوٹی، بیہاری، گلاوٹی کباب سمیں درجونوں اقسام موجود ہے لیکن چپلی کباب اپنی مثال آپ ہے کامرمند فہیم بلوج کے ساتھ ارسلان احمد نائنٹی ٹو نیوز کراچی کابلی پلاو میٹھے اور نمکین کا حسین اور لذی زمتزاج ہے اپنی لذت اور منفرد ریسپی کے باعث کابلی پلاو دنیا بھر میں مقبول ہے ایسے والے سے تفصیلات اسلام آواز سے راہیل حسن کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں افغانستان کے دار الحکومت کابل کی مناسبت سے کابلی پلاو اپنی لذت اور منفرد ریسپی کے باعث دنیا بھر میں نہایت مقبول ہے کابلی پلاو میٹھے اور نمکین کا ایک لذیز امتزاج ہے گاجر اور کشمش کی لطیف مٹھاس گوشت اور چاول کی موتدل نمکینیت کو مزید بڑھا دیتی ہے میواجات اس پکوان کو ایک ایسی لذت بخشتے ہیں جو رنگ اور ذائقے میں منفرد ہے کابلی پلاو بنانے کے لیے سپیشل دیکچے کا استعمال کیا جاتا ہے کابلی پلاو جو کہ اوزبک پلاو بھی کہلاتا ہے اسلام آباد کے باسیوں کو اپنا گرویدہ بنا چکا ہے کابلی پلاو میں مسالوں کی مقدار کم رکھی جاتی ہے جس کے باوجود تیکھا کھانا کھانے والے پاکستانی بھی اس سے خوب لطفندوز ہوتے ہیں کابلی پلاو کی پلیٹ میں کھلے کھلے چاولوں میں بڑی بڑی گوشت کی بوٹیاں اوپر سجے میوہ جات دیکھ کر ہی موں میں پانی بھراتا ہے کابلی پلاو اپنے منفرد ذائقے کی بدولت اسلام آباد کے باسیوں میں کافی مقبول ہوتا جا رہا ہے شہری دوسرے کھانوں پر کابلی پلاو کو ترجیح دیتے ہیں کیامرامین وسیم کھوکر کے ساتھ راہیل حسن نائنٹی ٹو نیوز اسلام آباد ملتان آرٹس کاؤنسل میں وقت کے ساتھ موسیقی میں آنے والی جدت کے حوالے سے سر تال کے عنوان سے ڈراما پیش کیا گیا جسے شائقین نے خوبصرہا اور فنکاروں کو تالیوں کی گونج میں داد دی مزید تفصیلات سرمد علی کی اس رپورٹ سٹیج پر اپنی اداکاری سے شائقین کے چہروں پر رونک بکھیرتے اداکار موجود ہے ملتان آرٹس کاؤنسل میں جہاں غربت میں زندگی بسر کرتے کلاسیکل موسیقی اور اہل خانہ کی مشکلات سے بھری زندگی پر ڈراما پیش کیا گیا پرانی اور نئی تہذیب کے نتیجے میں جو اُبھرنے والے ہمارے سماجی اور ثقافتی روئیے ہیں اسے اس ڈرامے کا موضوع بنایا گیا ہے ڈراما بہت اچھا اور بہت انٹرسنگ تھا اور سب نے بہت شوک سے دیکھے ماشی اور معاشرتی حالات کو مزاہیہ انداز میں پیش کیے جانے کو شائقین نے خوب پسند کیا اور فنکاروں کو خوب داد دی شرکہ کا کہنا تھا کہ ایسے ڈرامے بہترین تفریقے ساتھ ساتھ زندگی بسر کرنے کے اصول بھی بتاتے ہیں سٹیج پر موجود اداکاروں نے اپنی جاندار اداکاری سے شائقین کے دل جیت لیے کیمرامین مہتاب حیدر کے ساتھ سرمد علی نائٹی ٹو نیوز ملتان نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے نائٹی ٹو نیوز یوکر ٹو نیوز ملتان